بڑے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے جمع کشمیر وقبور کی چیئر پرسن ڈاکٹر درخشا اندرابی نے کٹوا کا دورہ کیا اس دوران اندرابی نے وقب کے دائرے کار میں آنے والے جگہوں کا خاص کر دورہ کیا اس دوران ان کے ساتھ کئی عہددار بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ وقب کی زمین پر آنے والے دنوں میں نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کیے جائیں گے ساتھ ہی درخشا اندرابی نے کہا کہ بی جے بی آنے والے چناؤں کے لیے پوری طرح تیار ہے جہاں جہاں ہماری لینڈ کھالی ہے وہاں پہ ہم کمرشل لائز کریں گے تاکہ ہمارے جو یوتھ ہیں جو نوجوان ہیں پڑے لکھے یوتھ ہیں اور ان کو نوکریہ نہیں ہے کوئی انکم نہیں ہے مظلوم ہے ان کو اپنا جو کاروبار ہے اس جگہ سے ملے اور وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں یہ ہمارا منصوبہ ہے وقبورٹ اس پہ بہت جلد کام کر رہا ہے اور کام کر بھی رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں ہمارے ایسٹس ہیں اور اس پہ ہم اپنے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کا موقع دیں گے ہمارے پاس اتنی زمین نہیں ہے کہ ہم کوئی ریجیڈینشل کالونی یہ بنائیں یہ آپ کے سامنے ہیں کہیں پہ ایک کنال ہیں کہیں پہ سولہ مرلے ہیں کہیں پہ گیارہ مرلے ہیں اس میں یہی چاہیں گے کہ ان کو اس کو کمرشلائز کر کے اس میں بچوں کو روزگار بھی ملے اور وقبورٹ کی ترقی بھی ہو جائیں دیکھیں جو مکشمیر میں جو چنائوی سرگرمیاں ہیں وہ اب تو بڑے گی کیونکہ ڈیموکریسی ہے ہمارا ہندوستان ڈیموکریسی کا ایک واحد ایسا ممبا ہے جو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے اور اس کا ایک حصہ ہمارا کشمیر ہے اور یہاں پہ بھی اب سرگرمیاں شروع ہوئی ہیں اور انشاءاللہ الرحمان جو ہی بگل بگ جائے گا تو باجبہ ہر طرف آپ کو وہی کمل کھلتا ہی نظر آئے گا جب تک ڈیموکریسی میں آپ کو اپوزیشن نہیں ہوگا تب تو ڈیموکریسی ہے ہی نہیں اپوزیشن ہونا اور سٹرونگ اپوزیشن کا ہونا بہت لازمی ہے تب ہی آپ ملک میں یا ریاست میں کوئی پولیٹیکل جو سرگرمیاں ہیں آگے بڑھائیں گے ادروائز تو نہیں ہوگا آپ کو لڑنا ہے نا الیکشن تو تب ہی لڑیں گے جب اپوزیشن میں کوئی بندہ ہوگا جب اپوزیشن میں نہیں ہوگا تو لڑنا کس کے خلاف ہے تو اس لئے ہم چاہیں گے اپوزیشن سٹرونگ ہو تاکہ ہمیں موقع ملے اچھے طریقے سے لڑنے انہوں نے بتایا کہ ہم اس کو ہٹا دیں گے تو پھر ان کو پیچھے دہیو میں جانا پڑے گا جب انہوں نے یہ قانون لایا تھا اب وہ پیچھے جانا چاہتے ہیں یا آگے آنا چاہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ یہ کالا قانون انہوں نے لایا تھا اب اگر ان کو لگا ہے یہ قانون خراب ہے تو وہ اس خرابی کو ٹھیک کرنے کے لئے اگر آ رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ معلوم ہے جمعہ کشمیر کے لوگوں کو کہ انہوں نے ستر سالوں میں جمعہ کشمیر کے ساتھ کیا کیا موسیقا